آئے علی خانہ ایک آبا یہ پکارا ملکے لگاؤ سبی ہے دری نارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تراویح کے نماز عبادت خدا ہے یا ایک بدعت ہے ایک قناہ ہے زید امن ثابت کی روایت سے جو صحیح روایت ہے اس کے روح سے بتلان تراویح اور اس کے بدعت ہونے کے دلیل میں دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کے بتلان کا حکم استرہا دیا کہ امام جماعت ہونے کے ناتے سے انہوں نے خود ہی جماعت کو توڑ دیا یعنی بیٹھ گئے اور پھر کڑے نہیں ہو گئے اور اس کی مثال کہیں بھی آپ کو دنیا میں نہیں ملتی اور اس سے بڑی توہین اس جماعت کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتاب بخاری جلد اول چاپ ادارہ اسلامیات پاکستان حدیث آپ کو پہلے پڑھ کے سنا چکے ہیں اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو ستاسی میں حدیث نمبر چھے سو بیانوے میں بھلے زیر بن صابت نے کہا کہ انہوں نے چٹائی کا ایک کمروہ بنا دیا اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب کو ہو گیا اس لئے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی صحابہ کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں جو انہوں نے چٹائی سے مسجد میں بنایا ہے نماز نوافل فرادہ پڑھ رہے ہیں تو جب ان کو پتا چل گیا تو صحابہ نے کیا حرکت کی انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی یعنی پیچھے انہوں نے صفوف بنائے صف بنائے کس چیز کے نماز جماعت کے اور اقتداء شروع کی مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا تو بیٹ بیٹ رہے بیٹ رہے بیٹ رہے کا مطلب کیا ہے یعنی بیٹ گئے اور پھر کھڑے نہیں ہو گئے جو ہی حسرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا ہے کہ یہ لوگوں نے تو یہاں پہ ایک نئی نماز شروع کی ہے کہ نافلے کو جماعت کے ساتھ تو بیٹ رہے پھر کڑے نہیں ہو گئے تو میرے معزز ناظرین اگر واقعاً نماز تراویح سنت ہوتی نزد خداوند متعال باعث رضا ہوتا اور یہ صحابہ بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو اس طرح توہین ہے عبادت اور اس طرح اس کار خیر میں اس طرح ان کو کار خیر کو تھوڑ دینا کہ یہ لوگ اس طرح ان کی توہین بھی ہو جائے اور اس طرح ان کی جماعت باطل بھی ہو جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کی توہین کر دیں ان کی جماعت ہی باطل کرا دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پتہ یہ چلا کہ وہ نماز خدا کی عبادت نہیں تھی صحابہ جو چاہے وہ بظاہر نماز ہی ہو جب سنت نہ ہو بدعت ہو تو عبادت شیطان ہوتا ہے عبادت پروردگار عالم نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے تو اس کی امامت کرنے سے وہ عبا نہیں کرتے اس جماعت کو باطل نہیں کرتے بیٹھ جانے کے صورت میں انہوں نے اس امامت سے عبا کی ہے اس جماعت کے جزہ ہونے سے انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہے اور اس جماعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نے ابتال کیا ہے تو لانت ہو ایسی نماز پر جس کا جزہ بننے سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہے لانت ہو ایسی نماز پر جس کو پہلی مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتال کیا ہے لعنت ہو ایسے جماعت پر جس کا جذب بننے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہے جو راضی نہیں ہوئے کہ ایسے نماز کا جذب بنے اور اگر ایسے نماز جس کا جذب بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہے اور اس کو باطل کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک بھی باطل ہے وہ خدا کے نزدیک بھی باعث غضب پروردگار عالم ہے وہ پروردگار عالم کے پاس بھی مرضی نہیں ہے سبب رضا نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز خدا کے نزدیک محبوب ہو اور حبیب خور وہ بھی عبادت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جو معتقد و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو پھر صبح ان کے پاس تشریف لائے یہاں پہ صبح نہیں ہے دیکھیں جو امپری میں تھے یعنی چٹائی کا جو کمرہ تھا اس سے نکل گئے ظاہر ہی کہ اس سے نکل گئے صبح کے انہوں نے ملا دیا اس میں صبح اس میں نہیں ہے چلے صبح اور فرمایا میں نے تمہارا فعل دیکھا اسے سمجھ لیا میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا ہے معزز ناظرین اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے کیا کیا ہے تو یہ تحسین کے لیے ہے اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے تو یہ نہایت ہی مضمت کے لیے نہایت ہی توبیخ کے لیے ڈانٹ کی بات ہے یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے کہہ رہے ہیں اگر تحسین کی بات ہوتی تو آپ نے خود اس نماز کو کیوں کیا اگر اچھا کام کیا انہوں نے تو آپ نے کیوں خود اس کے جذب بننے سے انکار کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ واقعاً اچھا کام ہوتا خیر کا کام ہوتا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے پھر اس کا جذب بننے سے انکار نہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر یہ کہیں گے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویز نہیں پڑھائی کہ وہ واجب بن جاتا اگر واجب بن جاتا تو پھر لوگ اس سے آجز ہو جاتے لوگ کناہکار ہوتے کیونکہ ایک ایسی چیز ان پر واجب ہو جاتی جسے وہ ادا نہیں کر سکتے ہمیشہ تو یہ ایک بکواس ہے یہ ایک ایسی جوٹ ہے ایک ایسی تحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کا ابتال کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہے ہم دکھائیں گے کہ شبہ راج میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خداوند مطعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں اب اور مزید نماز واجب نہیں کروں گا ایک دوسری بات کیا خدا ایسی چیز کو واجب کر سکتا ہے جس سے لوگ جس کو لوگ ادا نہ کر سکیں یعنی یا تو خدا نستجیر و بے وقوف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خدا سے زیادہ حکیم ہے خدا سے زیادہ صاحب حکمت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے پتا ہے میں خدا کو پتا ہے میں اڑ نہیں سکتا اڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا خدا مجھ پہ واجب کرے کہ میں اڑ جاؤں فضاء میں تو یہ تو مجھ پہ ظلم ہے یہ خدا کی بھی ایسی بے وقوفی ہے نستجیر و باللہ کہ مجھ پہ ایسی چیز حکم نہیں یا مسئلہ ایسی چیز جو میرے لئے بہت باعث سے مشقت ہوں مثلا میں چھت سے چلانگ تو لگا سکتا ہوں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ لیکن بالاخر میں ادھر نیچے فرش بھی بچا دوں تو میرے ٹھانگوں میں درد ہو جائے گا بالاخر ایک ہفتہ دو ہفتوں کے بعد میں ناتوا ہو جاؤں گا میرے پیر میرے گھٹنے میرے کمر میں شدید درد ہو جائے گی خداون نے مطالب مجھ پہ واجب کر دے کہ میں ہر دن پانچ مرتبہ چھت سے اپنے آپ کو نیچے لگا فرش پہ ہی کسی چار پائی پہ ہی گرا دوں تو لازمی بات ہے ایسی چیز سے خداون نے مطالب کو پتہ ہے کہ میرے لئے بہت مشقت کے باعث ہے خدا ایسی چیز کو واجب نہیں کرتا خدا نے خود قرآن میں کہا خدا کبھی ایسی چیز کو کسی پہ واجب نہیں کرتا جس سے لوگوں کو اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو ادا کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو تو میرے معزز ناظرین یہاں پہ کچھ فقرات پہ آپ توجہ دیجئے میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ میں صبح کو صبح کوئی نہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتاب مستخرج ابھی عوانہ میں ہے چار سندوں کے ساتھ اپنے جمبرے سے نکلے بھی نہیں جمبرے ہی سے انہوں نے آواز دی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز ناظرین فرمائے دیکھئے مسند ابھی عوانہ اب پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ دوبارہ دکھاتے ہیں چار اسانیت کے ساتھ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعْلَ يَقْعُدْ فَلَمْ يَخْرُجْ عِلَيْهِمْ فَلَمْ يَخْرُجْ عِلَيْهِمْ نکلے ہی نہیں اسی جمبری ہی سے انہوں نے آواز دی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا میں نے دیکھا اور دیکھا کہ تمہاری کیا حرکت ہے تو میرے معزز ناظرین اصل بات یہ ہے دوسری ہماری جو دلیل ہے وہ اس بات پہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے کو دیکھا کہ یہ لوگ نماز ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے ہیں کس لیے بیٹھ گئے ہیں میرے معزز ناظرین کس لیے بیٹھ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے امام جماعت نماز کے دوران ہی جس نماز کیوں مثلا کوئی پیش نماز بن جاتا ہے تو وہ بڑا خوش بھی ہو جاتا ہے کہ چلو اس مسجد میں میں پیش نماز بن گیا نماز کے دوران ہی وہ بیٹھ جائے لوگ ادھر منتظر ہیں کہ یہ کڑا ہو جائے گا یہ رکو کرے سجود کرے ہم اقتداء کریں لیکن وہ بیٹھ گیا امام جماعت ہی بیٹھ گیا میرے معزز ناظرین اس جماعت کی ابتداء نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم سے تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بغیر ان کے اجازت کے بغیر ان کے فرمان کے بغیر ان کے سنت کے پیچھے آکے انہوں نے جماعت بنا دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بیزتی کی ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے علی العلان انہوں نے پبلک ہیملییشن ایسی کی ایسے سر علان ان لوگوں کی ایسی بیزتی کی کہ انہوں وہ بڑے خوش ہو کے بھئی وہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نماز سکھاتے ہیں روز تو وہ ہمیں نماز سکھاتے ہیں چلے ہم بھی ان کو ایک جماعت سکھائیں تراویح کہ وہ اتنے وعدے دیتے ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں تو چلو ان کو جماعت کراتے ہیں یہ زبردستی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح پڑھنے کی کوشش کی ہے ان کی ایسی بیزتی ہے ایسی بیزتی فل بیزتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوں ہی پتا چلا ہے کہ یہ مردود لوگ ان کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ گئے بیٹھ گئے اور ان کی وجہ سے ٹھیک ہے میرے معزز ناظر بیٹھ گئے اور یہ بھی راوی نہیں کہا کہ وہ بیٹھ کر مثلا سجود کر رہے تھے روک روک کر رہے تھے بیٹے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے بیٹے رہے بیٹے رہے یہی ہے نا ترجمہ آپ نے دیکھا میرے عزیزوں بخاری سے تو میں نے دکھایا آپ کو بخاری انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی یعنی اس جومپری میں اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا ہو گیا اس لیے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا کہ وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ رہے فجعل یقت بیٹے رہے بیٹھ رہے یعنی بیٹھ رہے نماز ہی کو ترک کر دیا تو میرے معزز ناظرین یہ واضح و آشکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی سخت اس طرح سے بہت سخت بیزدی کی اور اس جماعت کا افتال کیا اور خود وہ اس جماعت کے جزب بننے سے انہوں نے عبا کیا اور یہ ظاہر کی کہ یہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت سے راضی نہیں ہے اگر راضی ہوتے تو خدا کی عبادت ہے وہ ادامہ دیتے اور جو نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہے خدا بھی اس سے راضی نہیں ہے اور جس نماز سے نہ اللہ کے رسول اور نہ خود خداون نے متعال راضی ہے وہ خدا کی عبادت نہیں ہے وہ شیطان کی عبادت ہے تو پتہ یہ چلا تراوی شیطان کی عبادت ہے نہ کہ خدا کی عبادت ہے یہ دوسری دلیل اسی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے محقق اور ایک بہت بڑے محدث محمد علی شوکانی صاحب کی آپ تحقیق دیکھئے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں نیل العوطار من اسرار منتقل اخبار تعلیف محمد ابن علی شوکانی الجزء الخامس طبع دار ابن الجوزی اس کتاب میں عزیزو صفحہ نمبر چار سو انتر میں ملاحظہ فرمائی اسی کتاب میں حدیث نمبر ایک ہزار ساٹھ وہ یہ روایت جو بخاری سے میں ہے اسی کو روایت کیا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ پیچھے صحابوں نے صفحے بچا دی ہیں جماعت کی تو بیٹھ گئے بیٹھ گئے نماز ہی کے دوران بیٹھ گئے اور بیٹھے ہی رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے اس کی شرح میں مصنف کہتے ہیں اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے جعل یقود ایو صلی من قعود لئلہ یراہو ناسو فیعتمو به رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھے نماز پڑھتے رہے لیکن یہ جو انہوں نے یہ فقرہ بیچ میں اضافہ کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے رہے یہ تو حدیث میں نہیں ہے اور یہ خود شوقانی وہاں پہ شاہد حال نہیں ہیں کہ ان کی کوئی روایت اپنی روایت روایت میں تو یہ ہے نہیں انہوں نے اپنے سے ملا دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے بہرحال چاہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے یا بیٹھے رہے کس لیے بیٹھ گئے یہ خود اعتراف کرتا ہے بہت بڑا محدث ہے ان کا لِعَلَّا يَرَاهُ النَّاس فَيَعْتَمُ مُبِ تاکہ لوگوں کا نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پڑھے اور کوئی ان کی اقتداء نہ کرے یعنی یہ جماعت ٹھوٹ جائے یہ جماعت ختم ہو جائے یہ دفع ہو جائے تاکہ لوگ جو صفے کڑی ہو گئی ہیں صحابہ کی حاجی صوفی مولوی وہاں گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا نیا شریعت یہ لوگ امپوز کر رہے ہیں ترابی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ دفع ہو جائیں وہ مردود گم ہو جائیں تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء نہ کریں اور یہی ہے حقیقت کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی پیچھے مثلا آپ کے اقتداء کیا آپ بیٹھ گئے نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو واضح ہے اسی لئے کیا ہے نا کہ وہ لوگ نماز ادامہ نہ دیں روایت بخاری بھی صحیح جب آپ کو ان کو پتا چلا جب ان کو علم ہو گیا دیکھیں روایت بخاری خوب توجہ دیجئے جب ان کو پتا چلا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے یعنی ان کی اقتداء یہی سبب تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام چھوڑ دیا اعلان کے خود وہ اتنے ترغیب دیتے تھے لوگوں کو قیام رمضان کی بخاری چاپ ادارہ اسلامیات زید بن صابت نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجہ بنایا تھا اچھا اور اس میں چند شب آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا اس لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتداء کی مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم ہو گیا تو بیٹھ گئے تو کیوں نماز شب جس کی وہ اتنی ترغیب دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام شب کو چھوڑ دی اس لئے کہ صحابہ نے جماعت شروع کر تو پتہ چلا کہ اس میں اللہ تو معلول سبب اور مسبب کا رابطہ صحابہ کی اقتداء اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترک نماز کرنا کہ اتنی ان کے فعل سے ناراض حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عبادت ہی چھوڑ دی بیٹھ گئے اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان کی جماعت کی ابتال کی اور خط بطلان کھینج دیا ان کی اس عمل پر اور تراویح کے عبدالعبد تک یوم قیامت تک اس کی بطلان کی انہوں نے ثبوت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں یہ دوسری دلیل تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے کتاب بخاری کے اس حدیث سے استخراج کر کے آپ کو پیش کیا ہے تیسری دلیل کیا ہے تراویح کی بدعت ہونے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تیسری تقریر میں آپ کو اگلی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا بے ازن الہی اللہم صلی علیہ وآلہ محمد یا علیم داد